کوکریل ندی جو کبھی ایک ندی ہوا کرتی تھی آج سے پچاس سال پہلے کوکریل سے ایک ندی نکلتی ہوئی گونتی ندی میں ملتی تھی لیکن چوراسی کے بعد اس پوری ندی کو اپنے سوارت کے لیے بھوم آفیاؤں نے پاٹنا پرارم کیا اور پینام کیا ہوا جو کبھی ندی تھی وہ پھر نالا بن گیا اور پھر وہاں ان بستیوں کے ڈرینیز کو اڑیلنے کا ایک مادھیم بن گیا اس نے ایک ندی کو تو مارا ہی مارا لیکن ساتھ ساتھ گونتی ندی کو بھی پردوسر کرنے کا کام کیا جس ندی سنسکرپی کے اوپر مانوی سپیدہ بسیوی ہے اس کو نشٹ کر دیا گیا سماپت کر دیا گیا گونتی ندی لخنوں میں آ کر کہ کتنی کالی ہو مہی ہے کس پرکار کی اسططیق کو پہنچ چکی ہے کیا اس پاپسیم کبھی بنچت رہ پائیں گے جو یہاں پر ہوا اور اسی لئے سرکار نے تیہ کیا کہ لخنوں میں آنے والے کوئی بھی اعتیتیوں کوئی بھی پریٹا کو لخنوں واسیوں کے لئے بھی پردیس واسیوں کے لئے بھی ہم کو کریل میں ایک نائٹ سپاری کے ستھاپنا کریں گے نائٹ سپاری یہاں پہ لوگوں کے پریٹن اور مرورنجن کے ساتھ ساتھ جانوردن کا بھی ایک کیدر بنے گا لیکن ساتھ ساتھ ایکوٹوریجم کے ایک بہترین سپارٹ کے روپ میں ہم پورے پکریل چھتر کو ڈبلپ کریں گے اور اسی کرم میں آپ نے دیکھا ہوگا اس چھتر میں جو اتی کرمن تھا اسے اتی کرمن کو ہٹا کر کے جن لوگوں نے یہاں پر رہشتری کی تھی ان لوگوں کو جن کے پاس آواز نہیں تھے ان کو آواز اپلبد کرائے گئے ایسے اکیس سو پریواروں کو بھی ایک ایک آواز اپلبد کروانے کا کاریہ ایل ڈی اے نے پرساسن کی مدد سے یہاں پر سمپنگ کیا ان کو بیوستن کنرواز ہوا لیکن ساتھ ساتھ جن لوگوں نے جمین کے گھندے کے ساتھ جڑ کر کے پریابرن کو نقصان پہنچانے کا کام کیا اور بھوم آفیا بن کر کے لوگوں کو تھگنے کا کام کیا ایسے بھوم آفیاوں کے خلاف بھی کاروائی کرتے فیان لوج کراتے ان کے خلاف کاروائی کی گئے اور سپریم پور تک لڑ کر کے لکھنو بکاس پرادی کرنے آج اسے خالی کروایا ہے اور خالی کروانے کے بعد جہاں پہلے اگور نگر کے نام پر یہاں پہ پولیوشن کا ایک مادیم بنا ہوا تھا آج وہاں پر بھگوان سری رام کے چھوٹے بھائی لکشیون جی کے نام پہ سومتر بن کا آج یہاں پر گھٹن ہوا ہے یہ جو جتنے لیے پیڑ لگائی جا رہے ہیں یہ سومتر بن ہی ہیں یہ سومتر بن کے ہی ہو رہے ہیں ہر سنگری کے ایک واتھکا مجھے بھی یہاں پہ لگانے کا اثر پرپت ہوا ہے بھگوان name بت